اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ ایسے بھی اوقات ہوتی ہیں جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے جب کسی کی نیت ہونا کام کرنے کی اس تک کام کروانا آسان ہوتا ہے یہ جو دفتر میں کلرک بادشاہ ہوتے ہیں نا یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں یہ افسر کا موڈ دیکھ لیتے ہیں آتے ہی دیکھتے ہیں کہ ذرا اکھڑا اکھڑا ہے سمجھ جاتے ہیں ہو سکتے ہیں بیوی سے ان بنوئی ہو تو آج تو ہر فائل نے نوئی زکھنے ہیں اس میں لہٰذا جو کیس انہوں نے اپروو کروانے ہو وہ پیش ہی نہیں کرتے اور جب دیکھتے ہیں کہ آج ذرا طبیت کھلی ہوئی ہے اچھے موڈ میں ہے تو جو فائلیں چھپا چھپا کے رکھی ہوتے ہیں ان پہ بھی سائن کروالیتے ہیں ان کو پتہ ہے آج موڈ ہے اس کا کرنے کا تو اگر دنیا کا کام کروانے والا وہ بھی دیکھتا ہے کہ آج صاحب کرنے کے موڈ میں ہے کروالو تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا میرے امتیوں رات کا آخری وقت ہوتا ہے اللہ رب العزت ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جاؤ اور دنیا میں اعلان کر دو حل من سائل فعوتیالا ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کر دوں ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں جب اللہ رب العزت اعلان کروا رہے ہیں اس کا مطلب کہ دینا بھی چاہتے ہیں بخشنا بھی چاہتے ہیں اگر ہم نے وہ وقت غفلت میں نین میں سو کر گدار دیا سوچئے ہم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا اپنا اس لیے رات کے آخری پیر کی چند رکت اس کو اس طرح احتمام سے پڑھیں جیسے عام لوگ وہ پانچ نمازوں کا احتمام کرتے ہیں عوام الناس پانچ فرض نمازوں کا احتمام کرتے ہیں اور جو سالکین ہوتے ہیں وہ دس نمازوں کا احتمام کرتے ہیں وہ کیسے پانچ فرض نمازیں تو ہیں ہی مگر محبت کی وجہ سے اشراق کی بھی پابندی چاشت کی بھی پابندی عوابین کی بھی پابندی تحجد کی بھی پابندی اور پھر ایک نماز جس کو صلات التصویح کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے عباس لعنوں کو سکھائی فرمایا چچا جان ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیجئے نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کے دن نہ ہو سکے تو مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں اور آخیر پر فرمایا چچا جان یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ یہ نماز پڑھ لیجئے ہمارے بعد ایسے بھی مشاہد گزرے ہیں جن کے بارے میں ہیں ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ ہر رات تحجد کے وقت میں صلات التصویح پڑھا کرتے تھے ہر رات میں صلات التصویح پڑھا کرتے تھے تو سالک کو چاہیے کہ وہ محبت کی وجہ سے کچھ اور نمازوں کو بھی اپنے اوپر لازم سمجھے یہ فرض نہیں ہیں مگر محبت کے میدان میں ضروری ضرور ہیں چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سوئل الحسن البسری این تارفو فی نسل کتاب انہ محبت اللہ فرزن حسن بصیر رحمت اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ جی قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی محبت فرض ہے حجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کہیں نہیں دیا کہ مجھ سے محبت کرو امر کا سیغہ نہیں فرمایا ہاں یہ جملہ خبریہ ہے والذین آمنوا اشدہ پلللہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے یہ تو خبر دی جا رہی ہے اطلاع دی جا رہی ہے تو مفسرین نے خوبصورت جواب دیا کہ جو حسین ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سے کسی کو نہیں کہتے کہ تم ہم سے پیار کرو وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو ہمارے حسن کا پتا چل جائے گا وہ ہم سے محبت کیے بغیر رہی نہیں سکتا فرمایا والذین آمنوا اشدہ پلللہ ایمان والا ہوگا ہم سے محبت کیے بغیر پھر رہی نہیں سکتا اس لئے اطلاع دے دی خبر دے دی چنانچہ سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ قرآن مجید کی کس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی محبت فرد ہے انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کانا آباؤکم وعبناؤکم وعخوانکم وعزواجکم وعشیرتکم کئی ساری محبتوں کا تذکرہ کر کے آخیر پر کہا احبا الیکم من اللہ ورسولہی اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہیں فَتَرَبَّسُو انتظار کرو حَتَّىٰ يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ حَتَّىٰ کہ اللہ اپنا عمر بھیجے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بندے کو سزا ملتی ہے واجب کو چھوڑنے کے اوپر جب سزا کا معاملہ بتلا دیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت بھی بندے پر لازم ہے تو یہ فرض ہے ہم میں سے ہر ایک پر کہ اللہ کا جگہ